بھولی بھالی جنتہ کو لوٹنے والے ایسے کپل جنہوں نے جوب کا دلاسہ دے کر جو ہے آم جنتہ کو لوٹا آخر کار پولیس کی گرفت میں وہ دونوں لوگ آ چکے ہیں اور یہ جوڑا جو تصویر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جن میں ایک مہلہ اور ایک پورش بیچ میں دکھائی دے رہے ہیں انہیں پولیس دوارہ گرفتار کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لمبے سمیں سے یہ دونوں مل کر نکلی آئی ایس اور نکلی آئی پی ایس بن کر آم جنتہ سے پیسہ لوٹا کرتے تھے انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی جوب لگا دیں گے کیونکہ ہم سیول سروسز کے نکلے ہوئے ہیں ہم آئی پی ایس آئی ایس ہیں ہم آپ کی جوب آسانی سے لگا سکتے ہیں آپ کا ٹرانسور آسانی سے کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو کام کروانا ہے سرکاری محکمے میں ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اسی کھیل کو کرنے کے لیے یہ عام جنتہ سے موٹا پیسہ لیا کرتے تھے جیسے ہی اس کی بھنک پولیس کو چلی اور جو لوگ ان سے لوٹے گئے تھے جن سے ان لوگوں نے پیسہ لیا تھا اور ان کا کام نہیں کیا تھا جب ان لوگوں نے شکایت پولیس میں کروائی پولیس نے بھی ترنت کاروائی کی اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسے کیش بھی برامت کیا گیا ہے جویلری بھی برامت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے ڈاکومنٹ بھی ہے جو فیک ان کی طرف سے بنائے گئے تھے لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور کچھ لیپ ٹاپ ہے جن پر بہت ساری جانکار ان کے دورہ دی گئی ہے ٹرانسفر کو لے کر جو یہ شڑے انتر رچہ کرتے تھے لوگوں سے پیسے لوٹنے کا وہ بھی ان سبھی ڈاکومنٹ میں جو ہے وہ پولیس کے پاس فیلحال پہنچ چکا ہے اور پولیس اب آگے کی کاروائی کر رہی ہے یہ دونوں جو ہیں یہ کپل ہے اور جو محلہ ہے اس پوروش کی دوسری پتنی بتائی جا رہی ہے اور یہ دونوں نکلی آئی پی ایس بن کے جو ہے آم جنتا کو لوٹا کرتے تھے دونوں اروپیوں کی پہچان کی بات کی جائے تو یہ شرنگر کے باغات کے رہنے والے ہیں یہ جو پوروش آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ٹھگ جو ہے اس کا نام منموہن گنجو ہے اور یہ جو محلہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو اس کی دوسری پتنی بتائی جا رہی ہے اس کا نام آیوش ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ منموہن گنجو جو ہے یہ ایک سسپینڈڈ پولیس کرمی ہے دونوں سے لیپ ٹاپ موبائل اور بہت ساری ایسی چیزیں برامت کی گئے ہیں جس کے بعد پولیس کو پورے طریقے سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہی وہ لوگ ہے یہی وہ جوڑا ہے یہی وہ کپل ہے جو آم جنتا کو لوٹتے تھے ان کو جاب دلانے کا دلاسہ دے کر ٹرانسفر کرنے کا جو اگر وہ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو اس کو لے کر بھی یہ ان سے موٹی رقم دیتے تھے اور پولیس نے آئی پیس دھارہ ایک سو ستر چار سو انیس چار سو بیس چار سو سڑ سڑ چار سو اڑ سڑ چار سو اکتر کے تحت صدر پولیس ٹیشن میں معاملہ درج کر لیا ہے اور کئی بار لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ پیسہ دے کر کوئی بھی کام نہ کروائیں اگر آپ جوب پانا چاہتے ہیں تو اپنے بلبوتے پر جوب پائیے اگر آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو محکمے میں دیکھئے کہ آپ کی ٹرانسفر کس طرح سے ہو سکتے ہو جب ٹرانسفر ہونی ہوگی آپ کی ہو جائے گی اگر دکت ہے تو ایڈمشریشن سے بات کریے لیکن اس طرح سے پیسہ دے کر اپنے آپ کو جو آپ لٹوا دیتے ہیں وہ آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ تھگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو ان دونوں نے نقلی آئی پی ایس اور نقلی آئی ایس بن کر ٹھگا ہوگا یہ آپ خود ویچار کر سکتے ہیں کتنا پیسہ انہوں نے ان لوگوں سے لوٹا ہوگا اگر اب بھی یہ نہیں پکڑے جاتے تو سوچی آنے والے سمیں میں اور کتنے لوگ ان کے شکار ہو سکتے تھے ایک کمپلین آئی تھی ہمارے پاس کی دو ایک کپل ہے یہ جو اپنے آپ کو ایس ایس پی ایمپرشنیٹ کرتا ہے اچھا ڈی سی ایمپرشنیٹ کرتا ہے اور یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے اسی کو کاروائی پر عمل لاتے ہوئے ہم لوگوں نے ان کو اریس کیا اس کے بعد جو جانکاری ملی اس سے ہمیں پتا لگا کہ انہوں نے بہت سارے جو سیدھے ساتھے لوگ ہیں ان سے اور بھی پیسہ لیا ہوا ہے اس میں بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارا فیک ایمپرشنیٹڈ آئی پی ایس ہے ایس ایس پی جو اپنے آپ کو بولتا تھا کہ اس کا آئی پی ایس میں انڈکشن ہوا ہے اس نے داکیمنٹ بھی دیے لوگوں کو لوگوں کو کیم دلایا جو اس کی وائف ہے اس کی یہ سیکنڈ وائف ہے پہلی وائف نہیں ہے اس کی سیکنڈ وائف ہے جو ان ساری جیزوں میں اس کے ساتھ انوال تھی یہ اس نے لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ میں ڈی سی ہوں میرا سیلیکشن ہوا ہے سیویل سرویسز میں اور اس کے تھروہ بھروسے کی تھروہ جب ان لوگوں کو بتائیے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے ان کے گھر پہ جاتے تھے ایک ان کو اپنے گھر بلاتے تھے لوگوں کو بھروسہ ہوتا تھا پھر ان کو اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی تھے تو ان کے لئے فون کرتے تھے فون پہ بھی بڑے افسروں کے نام لیتے تھے کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں میں ان سے بات کر رہا ہوں تو ایک عام آدمی کو لگتا تھا کہ واقعی میں یہ بہت کنیکٹڈ ہیں اور یہ ہمارا کام کرا سکتے ہیں تو لالچ میں آکے لوگ شکار بنتے تھے ان کا اور ابھی کل دونوں کو اریس کر لیا گیا ہے ابھی تک ہمارے پاس کچھ کل تین تھے ہاتھ دو کمپلینٹ اٹھ سامنے آئے ہیں جیسے جیسے لوگ سامنے آتے جائیں گے ہمیں پتا لگیا کہ ان کا کتنا جیادہ ان لوگوں نے پراؤٹ کیا ہوا ہے ریکووری میں کل ہم نے لوگوں نے جویلری ریکوور ہوئی ہے شال ریکوور ہوئی ہے کچھ چیکس ریکوور ہوئے ہیں یہ سارا ریکووری ہوئی ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن پروسس میں